تو یہاں پہ دیکھی یہاں والی پوزشن پہ آپ کے پاس بی ای کا پوزشن اگر ہولڈنگ میں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیئے کیا نیو انٹری کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کون سی لیول سی امپورٹنٹ ہمارے لئے ہوسکتی ہے اس کے ساتھ میں یہ جو ہمارا فری والا ٹیلی گرام چینل ہے اگر آپ نے اس کے اندر جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ بھی آ کر کیا آپ جوائن کر سکتے ہو بینک نے فٹی آپشن ٹریڈ یہ ٹوٹل فری ہے اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لائیو مارکٹ کے اپ ڈیٹ ہم نے دیئے تھے جس نے سکس انڈر پوائنٹس کے ٹارگیس ہم ہی ایزیلی دے دیئے تھے اب دیکھئے مارکٹ کے اندر امپورٹنٹ کیا ہے اب جس طریقے سے مارکٹ کا سینٹیمنٹ آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے اگر آپ کو ایک چین لائن کا سیٹم معلوم ہے تو آپ کو ایک بات پتہ ہوگی کہ یہاں پہ ابھی فیلال تو ہم ایک آورڈ زون کے اندر چل رہے ہیں تو آورڈ زون کے حساب سے یہاں پہ ایک کوئیک انٹری لیول سیند کوئیک ایگزیٹ لیول کون سے ہو سکتے ہیں تو انٹرین ایگزیٹ لیولز کے ہم بات کریں گے یہاں پہ نفٹی ہفٹی میں بڑے ٹارگیس کے بھی بات کریں گے تو جو کوئیک انٹرین کوئیک ایگزیٹ لیولز یہاں پہ رہے گے پہلے تو وہ دیکھیں گے تو جو کوئیک انٹری ایگزیٹ لیولز ہمارے پاس رہے گے وہ ان لیولز کیا سپس ہو گئے یہاں پہ ٹوینٹی ٹوزیرو سکسٹی ون اگر مارکٹ اس لیولز کے اوپر نکلتا ہے تو اپنا ٹارگی ٹوینٹی ٹوزیرو ایٹی ایٹ کا رہے گا ٹھیک ہے کافی بڑیا ٹارگیٹ ہے لگ بک ستہیس پوائنٹس کا یہ ٹارگیٹ رہے گا اس کیس میں اپنا جو سٹاپ لوس رہے گا لگ بک فیفٹی کا رہے گا اس سے زیادہ بڑا کا سٹاپ لوس ہم یہاں پہ نہیں لینے والے نفٹی فیفٹی میں آئی ہوپ یہ آپ کو کلیر ہو چکا ہے اب نیکسٹ اینٹری پلان تو وہ رہے گا اپنا ٹوینٹی ٹوزیرو سیوینٹی سیوین کے پاس میں اگر مارکیٹ یہاں سے اوپر نہیں جا پتا ہے یہاں سے اگر اپنے ریورسل آئیڈیا ملتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے یہاں پہ ایک نیگیٹیو ٹریڈ آنے کی پی سائیڈ کا ٹیڈ پلان کر سکتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹارگیٹ رہے گا وہ لگ بک فورٹی دک کا ٹارگیٹ رہے گا تو کافی بڑی ایسا جو ٹارگیٹ سے وہ ہم ہمیں یہاں پہ دیکھنے مل سکتے ہیں تو یہ ٹارگیٹ پوائنٹس کتنا ہوگا تو لگ بک ٹارگیٹ پوائنٹس کا یہ ٹارگیٹ پوائنٹ ہمارا ہو جائے گا اب اس کیس میں جو ہمارا سٹاپ لسس رہے گا وہ کہاں پہ رہے گا تو جو سٹاپ لسس ہمارے رہے گا یہاں پہ تو وہ سٹاپ لسس رہے گا لگ بک ٹوینٹی ٹوزیرو ایٹی ٹری کا ٹھیک ہے اس سے زیادہ بڑا نہیں لے گئے اور اس سے زیادہ چھوٹا بھی نہیں لے گیا اگر تھوڑا بہت اور لے سکتے ہو اس کیپیسٹ کے حساب سے تو وہ آپ کی اوپر ڈیپینٹ کر گا اب یہاں پہ ایک سٹاپ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے یہ سٹاپ کونسا ہے کیا ہمارے پاس یہ ڈبل بوٹم کا سٹاپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یا پھر ہمارے پاس یہ ایک ڈبل ٹاپ کا سٹاپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو ڈبل بوٹم پلس ڈبل ٹاپ دونوں سٹاپ کا کنفیوزن اب یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے مارکس میں تو یہ کنفیوزن کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے واپر انٹری آن ایکسٹ پلان کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھے گئے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو تو ایک اور چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ مارکٹ اپنا ایک سپورٹ بنا چکا ہے تو مارکٹ اگر یہاں سے اوپر کے وہ نکلنا چاہتا ہے تب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک کنفیوزن باکس ہے مارکٹ یہاں سے ترن نیچے آگئے لیکن مارکٹ کو جانا یہاں پہ چاہیے تھا اس کے بعد مارکٹ کو نیچے آنا چاہیے تھا تو یہاں پہ مارکٹ نے کیا کیا مارکٹ یہاں پہ گیا نہیں اس سے پہلے ہی مارکٹ نے ریورسل لے لیا مارکٹ ہی تارگیٹ یعنی کہ 22185 کے ٹارگیٹس کے لیے جا سکتا ہے اب یہ ٹارگیٹ اپنے پل یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ لگ بک ہنڈیڑ پوائنٹ سے بھی زیادہ مطلب لگ بک دیڑھ سو پوائنٹ سے بھی زیادہ کا پروفیٹ وہاں پہ ہمیں دلا سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ہے ان میں ٹارگیٹ کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ٹارگیٹ کی بات کیا جائے تو وہ اسی سب سے ہمارا ٹارگیٹ ہمیں مل سکتا ہے اوپر کے سیڑ میں اوکے آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں بھی کلیر ہو چکی ہوگی کہ اگر اوپر کے سیڑ میں جانا ہے تو کونسی امپورٹن لیولز رہے گی ڈاؤن سیڑ میں جانا ہے تو کونسی امپورٹن لیولز رہے گی اب اس کے ساتھ میں یہاں پہ بھی دیکھئے یہاں پہ بھی جب مارکٹ یہاں پہ کنٹینسلی اوپر جا رہا تھا تو سڑنلی مارکٹ ڈاؤن فل کر گیا اب اس کا اگر لوجک آپ کو سمجھانا ہے تو واپس چارٹ کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سا سلو ٹائم فریم پہ چیک کرنا چاہیے مارکٹ ٹائم فریم کیسے کام کرتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے آپ مارکٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ کیسے مارکٹ یہاں سے دھیرے سے دھیرے سے جو ہے کنٹینسلی اپنا سیڈوی جیسے مومنٹم منا رہے ہیں برابر اب سیڈوی جیسے مومنٹم کے اندر یہاں سے مارکٹ کیا کرتا ہے اپنے بیریچ این بولیشنے اس کو پوری طریقے سے ٹریک کر لیتا ہے اوکے اور یہی ٹریکنگ کے بعد میں مارکٹ سڑنلی ایک اپر سیڈ کا سپائک دینا لگ جاتا ہے جس سے ایک اپر سیڈ کے ویو جانریٹ ہوتا ہے ان اسی کی ویو کے اکورڈنگلی مارکٹ میں انٹری پلان کیا جاتا ہے اب یہ انٹری پلان کیا اکورڈنگلی اگر آپ یہاں پہ تھوڑا اور نزدک سے دیکھتے ہو تو یہ والی جگہ دیکھئے یہ والی جگہ دیکھئے یہ والی جگہ دیکھئے سیمیلر پیٹرن ہے ایک دو تین تینوں پیٹرن سیمیلر رہے تینوں بار مارکٹ نے گیا کیا اوپر گیا نیچے آیا اوپر گیا نیچے آیا اوپر گیا نیچے okay اب یہ similar to similar pattern market کہا پہ آپ کو follow ... وہ نظر آ رہے ہیں تھوڑا se میں اسے زھوم کر لیتا ہوں تک کہ آپ کو دیکھنے میں آسان نہ ہو جائے یہ دیکھئے اب یہ سملر مارکٹ کیا کر رہے ہیں börڑ پر جا رہے ہیں تو تھوڑا سا مارکٹ نیچے آہ رہے پھر اوپر جا رہے پھر مارکٹ نیچے رہے پھر جا رہے پھر اوپر جا رہے پھر اوپر جا رہے تو جس نے یہاں پہ یہاں پہ پہ یہاں پہ انٹری میس کیا ہوگا اکے انٹری میس جنوں نے بھی وہاں پہ کیا ہوگا وہ سبھی کہ سبھی لوگ یہاں پہ آ جائیں گی یہ والی جگہ پہ انٹری پلان کرنے گا کیونکہ دیکھیں آپ کینڈلز دیکھیں کینڈلز کا مومنٹم دیکھئے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے ان اتنا فاسٹ مومنٹ کے اکورڈنگلی جس نے بھی انٹری ہے پہ میس کیا ہوگا وہ نائنٹی ٹین کے اکورڈنگلی وہاں پہ اپنا ایک پلان کر کے آئے ہوگے کہ وہاں پہ انٹری لے گئے اور مارکٹ اوپر جائے گا تو پروفٹ بک کرے گئے لیکن اگلے ہی پل اگر آپ دیکھو گئے تو وہاں سے مارکٹ گر گیا اب مارکٹ میں یہاں پہ ڈان فول ہونے کا ریزن کیا تھا مارکٹ یہاں سے کنٹینوسلی اتنا زیادہ ڈان فول کیوں ہو کر گیا اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو تو تھری ٹائمز مارکٹ نے کیا کیا سیم سیچویشن کیا مارکٹ مارکٹ اوپر جا دیں نیچہ اوپر جاسے رہے ہیں تو جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ مرکٹ کر دیا ہوگا وہ سب یہی سوچ ہوگا کہ اب phoria مارکٹ اوپر نکلے گا تو سب الاغی لگ اپنے heavy quantity کے ساتھ وہاں پہ Inter کر چکے ہوگا اور جیسے ہی یہ سبھی کے سب لوگ having quantity کے اندر وہاں پہ developers میں تورنت مارکٹ واحس سے نیچے آنا شروع کر دیتا ہے and مارکٹ میں فال ہونا ہمیں نظر آ جاتا ہے تو اس طریقے سے کہیں نہ کئی مارکٹ کے اندر جو ڈاؤنفل انفٹی ففٹی کا وہ آپ کو دیکھنے ملا کیسا ہوا مارکٹ میں کس طریقے سے ڈاؤنفل ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے ملا تو ہر ایک چیز صحیح ٹائم پہ انٹری صحیح ٹائم پہ ایکسٹ صحیح ٹائم پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تب جا کر کے مارکٹ میں کافی بڑیا لیول ساتے ہیں اب یہاں پہ اگر ایک بیگ لیول کی اگر ہم بات کریں تو بیگ لیول سے مارکٹ یہاں پہ ٹوینٹی ٹوزیرو تھرٹی ٹو کے اوپر رہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑے لیول کے ٹارگٹ نکل کے آگے ٹوینٹی ٹوزیرو ایٹی ایٹ این ٹوینٹی ٹو ون فورٹی ٹو ٹھیک ہے تو یہ دونے لیول ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ لی یہ اوپر کے سیڈ کے ٹارگٹس ہمیں دلا سکتے ہیں نیفٹی فیفٹی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارا فری والا ٹیلیگرام چینل ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا اگر آپ نے اس میں جوائننگ نہیں کیا تو ڈیفنیٹلی آپ اس کے اندر جوائن کر سکتے ہو یہ فری ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو بہت سی چیزے لائیو مارکٹ میں مل جاتی ہے بینک نیفٹی آپشنٹ ٹیلیگرام پہ جائے سرچ کریے وہاں سے بھی آپ اس کے اندر جوائنن کر سکتے ہو بڑے ٹارگٹس کی اگر ہم بات کرے تو بڑے ٹارگٹ ٹوینٹی ٹو 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 فائف کا رہے گا سٹاپ لس کی اگر ہم بات کر دے تو ٹو 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 کا رہے گا انٹری پران ہمارا رہ سکتا ہے ٹو ۱۲۶۰۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ۜcоП ڑھرن نیکل گے می گے بات کر مچ مبارکٹ سا یاhim بات کر دی اس طریقے سے بینک نفٹی نفٹی اس کے اندر جو ویکلی انلیسی سے وہ کیسے کام کرنے والے تو اس کا بھی ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ اولی ٹیلیگرام چینل میں آپ جوائن کر لیجئے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر کے رکھئے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ آپ کو بہت سی چیزیں لائیو مارکٹس کے اپڈیٹس ہر ایک چیز وہاں پہ آپ کو ملتے رہتے ہیں